نمسکر سواگت آپ سبھی کا خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلے خبروں کے شروعات کریں گے سب سے پہلے بڑی خبر کے ساتھ گناہ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر گناہ سے آرون جا رہی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی اور بھیشن حادثہ یہاں پر پیش آیا یاتری بس میں آگ لگ گئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بس اور ڈمپر کی ٹکر ہو گئی تھی جس کے بعد بس پلٹ گئی اور اس میں اچانک سے آگ لگ گئی اور بس پوری کی پوری آگ کا گولہ بن گئی یاتری بس میں بھیشن آگ لگی تھی اور یہ جانکاری ہے کہ گناہ سے آرون کی طرف آرون قضبہ ہے گناہ میں ہی آتا ہے اور یہاں پر یہ بس جا رہی تھی اسی دوران یہ درگٹنا ہوئی ہے اس میں قریب پچیس یاتریوں کے سوار ہونے کی جانکاری ملی اور جو جانکاری ہے اس کے مطابق پانچ سے زیادہ لوگوں کے زندہ جلنے کے خبر مل رہی ہے ایس پی سے نیوز ایٹین نے باچیت کی تھی اور انہوں نے اس معاملے میں بتایا وہ موقع پر ہی تھے انہوں نے بتایا کہ چار سے پانچ لوگوں کے بوڈیز جو ہے اس میں گاڑی میں نظر آ رہی ہے ایک وقتی کی موت کی پشتی حالا کہ انہوں نے کر دی تھی اور نو لوگ زخمی بتائے گئے تھے نو لوگ جھلس گئے تھے کہ اس میں حادثے میں کئی لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں ایسی جانکاری ہے دوہائی مندر کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے تصویر آپ موقع کی دیکھ رہے ہیں اور اسی سے آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ کتنا بھیشن یہ حادثہ ہوا کہ پوری کی پوری بس جلنے کے بعد کس حالات میں تبدیل ہو گئے کیسی پرستیتی یہاں پر بن گئی کہ بس جو ہے اس کے پر کھچے اڑ گئے اور بس کا جو اسٹی پنجر جو ہیں سب کچھ یہاں پر نظر آ رہا ہے اندر کا حصہ پورا نظر آ رہا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ چار سے پانچ لوگوں کی باڈی جو ہے اس میں نظر آ رہی ہے اور نیوز ایٹین نے ویجے خطری جو ایس پی ہیں پولیس ادکشک ہیں ان سے واجید کی تھی انہوں نے کیا کچھ کہا اس گھٹنا کے بارے میں آپ کو اب یہ سنواتے ہیں ویجے جی جو یہ بس جو درگھٹنا گرس ہوئی ہے کاغذات آپ نے اس کے جانچے کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ڈگہ مار واہن چلتے ہیں لاپروائی کی وجہ سے ہاتھ سے ہو جائے کرتے ہیں یہ ابھی کیے نہیں سکتے ابھی اس طرح کی بات ہم بالکل نہیں بتا سکتے ہیں اس حالات پر پورا کابو پانے میں کتنا سمجھ لگ سکتا ہے اس پی سب نہیں آگ پوری طرح سے کابو پائیا چکی ہے بس کو بھی چیزہ کر لیا گیا ہے سر یہ بس کہاں کی تھی کچھ بتا سکتے ہیں بس کہاں کی تھی سر جی اور اس میں جو یاتری ہیں وہ لگ بگ آس پاس کے ثانیہ لوگ ہی تھے یہ درشن کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے کیا یہ مجھے نہیں میں کہہ نہیں سکتا بس میں لگ بگ کتنے اندازن لوگ تھے آپ کو کچھ جانکاری ہے اس کے بارے میں ایک پرتکش درشی جڑے میں سنڈیپ یہ حادثہ کس وقت ہوا آپ نے کیا دیکھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لگ بگ ساڑھے آٹھ بجے کی بات ہے گناہ سے آرون شکربار بس گئی تھی تو آرون کے جو ہم سہمری کے پاس میں دعائی مندر پڑھتا ہے وہاں پہ ایک دمپر سامنے سے آتا ہے اس دمپر نے بس میں جوڑ دار ٹکر مار دی جیسے ہی ٹکر پڑتی ہے بیسے ہی بس دھوڑو کر کے جلنے لگتی ہے چار پانچ چھے لوگ اس میں سے اتر پائے تھے بس اس کے بعد میں پھر کوئی جانکاری نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگ عطاعت ہوئے ہیں لیکن سندیپ آپ جب یہ درگھٹنا وہاں پر کیا رونگ سائٹ کوئی وہاں جا رہا تھا یا ایک ہی سڑک پر اپ اینڈ ڈاؤن آنے اور جانے دونوں کے لئے راستہ ہے کیا ستتی تھی وہاں پر اسٹیٹ ہائیوے نمبر تیس ہے یہ جانے آنے کا دونوں کا راستہ ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس طریقے سے دمپر بے ترتیب طریقے سے چلا رہا تھا اور اس نے بس کو بہت جوڑ سے ہٹ کر دیا ہٹ ہونے کے قارن کیا کورا بھی تھا سندیپ وہاں پر نہیں رودر بھی یہ ساڑھے آٹھ بجے کے لگوک رات کو کوئی کورا ایسا نہیں ہوتا ہے موسم صاف تھا سوہے کے ٹھنیاں کوری کی سکایتیں آتی ہیں ہاتھ سے کے بعد وہاں پر پولیس فائر بگیٹ کی ٹیمز کو کال کیا گیا بھی وہاں پر لوگوں کو بچانے کے لئے کیا کچھ کیا گیا آپ نے کیا دیکھا فائر بگیٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں کلیکٹر موقع پر ہیں ایس پی بی موقع پر ہیں لگاتار ایمبلنس وہ ہیں عمومن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ پندرہ سے بیس کی سنکھیں بتا رہے ہیں کہ پندرہ سے بیس لوگ لگوک بس میں رہے ہوں گے اور اس درگھٹنا میں کتنے لوگوں کی جان گئی ہوگی آپ نے جو دیکھا اس حساب سے پرطم درشتے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لوگ پانچ چھے کی سنکھیں بتا رہے ہیں پانچ سے چھے لوگ لگوک جندہ جلنے کی سوچنا بتا رہے ہیں لوگ ابھی اوفیسیل کوئی پوشتی نہیں ہوئی ہے جو گھائل ہیں انہیں علاج کہاں دیا جا رہا ہے سندیب دیلہ چکت سالہ میں گھائلوں کو علاج دیا جا رہا ہے یہاں پر پورے ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہوئی ہے ویدائک اور سارے نیتا گھنے یہاں پر آ گئے ہیں یہاں پر لگاتا ہے علاج کے لیے وہی ہیں لوگ دمپر چالک اور دمپر کے بارے میں سندیب کچھ پتا چلا آپ کو وہ کہاں سے آیا کیسے یہ حادثہ ہوا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے آرون کی طرف سے آ رہا تھا دمپر تو دمپر موقع پر چھوڑ کے چالک فرار ہو گیا دی اور اس حادثے کے بعد کی جو ستی سندیب جو تصویر ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں بہت دردناک یہ تصویر ہے آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت کافی بھائیوہ منظر رہا ہوگا بہت بھائیوہ منظر تھا چاروں طرف چیخ فکار مچھی ہوئی تھی میں ردر آپ کو بتاؤں کچھ دیر تو ہم سیکنس کھو گئے تھے اپنا کی کیا کہیں کس سے کیا بولیں تدکال ہم لوگوں نے ایمبولنس کو فارم کیا فائر مرگیٹ کو فارم کیا سب جگہ سے تب ساری مدد پہنچی آدھے گھنٹے بعد تو یہ آپ سندیب ہمارے ساتھ پرتیقشدرشی کچھ دیر پہلے جو جڑے تھے ان سے جو باتشیت ہوئی انہوں نے جو بتایا اسے آپ سن پا رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ چیک پکار اچانک سے بھی مچ گئی تھی اور بڑا بھیشن یہ حادثہ تھا وہیں ایس پی وجہ خطری جو ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ چار سے پانچ لوگوں کی باڈی اس بس جو جل رہی ہے اس کے بھیتر یہاں پر باڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ابھی آگ کو بچھا لیا گیا ہے سوشیل کوشک ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سوشیل بیعت دردنا کی حادثہ پیش آیا ہے اور ایس پی جو ہمارے ساتھ جلے تھے کچھ دیر پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں چار سے پانچ ڈیٹ باڈیز جو ہیں وہ گاڑی کے اندر نظر آ رہے ہیں کیا کچھ پتا چل پایا ایکزیکٹ آنکڑا کے کتنے لوگ اس میں ہتاہت ہو گئے بلکو دیکھیں گناہ جیلے کا یہ دردناک حادثہ ہے اور گناہ سے آرون جا رہی سکر وار ٹریولز کی جو نیجی یاتری بس تھی وہ بس اچانک سامنے ڈمپر آنے سے بس کی ٹکر ہوئی اور اس کے بعد یہ بس پلٹ گئی پلٹنے کے بعد اس بس میں بھیشن آگ لگی اور آگ اتنے تیج تھی کہ اس بس میں لگ بگ بیس سے پچیس یاتری سوار بتایا جا رہے تھے وہ یاتریوں کو اترنے کبھی موقع نہیں مل پایا حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ساتھ لوگ اس بس سے جو ہے حادثے کے بعد نکل آئے تھے لیکن اس کے بعد تیجی سے بس کو آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو تھے یاتری لگاتار جھلز گئے جل گئے اور ابھی تک عدیقرط طور پر تو پرشاسن نے پولیس نے وہاں کسی طرح کی پسٹی نہیں کیے لیکن جو پرتیاکش درشی ہے یا جو پولیس کے سوتر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ پانچ کے قریب لوگوں کی اس میں جلنے سے دردناک موت ہوئی ہے اور یہ آنکڑا جو ہے صاف طور پر تب ہی سامنے آ پائے گا جب اس بس کے اندر موجود سبھی یاتریوں کو جن کو نکالا جا چکا ہے اور جلہ اسپطال گناہ میں وہاں ریفر کیا گیا اور وہاں چیک اپ کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کی اس حادثے میں دردناک موت ہوئی ہے لیکن جو پرارمبک طور پر جانکر یہ مل رہی ہے اس کے مطابق انمان یہ ہے کہ پانچ لوگوں کی اس میں دکھن موت ہوئی ہے کیونکہ بس بھیشن آگ کی چپیٹ میں آگئی تھی حادثے کے بعد ہی اور یہی وجہ کہ جو یاتری اس میں سوار تھے ان کو نکلنے کا موقع نہیں مل پایا اور چیک پکار مچنے کے بعد لگ بھگ تیس منٹ کے بعد ہی جلہ ستھانی اسطر پر وہاں فائر بگیڈ اور ان جلہ دہی کاری وہاں پہنچے اور اس کے بعد جو ہے اس ماملے میں کاروائی کی گئی اور ریسکیو کر کے دھیرے دھیرے سبی کو نکالا گیا اس پی اور کلیکٹر بھی موقع پر پہنچ گئے تھے اب کئی جانچ کے مددیس بس حادثے کے بعد سامنے آئیں گے کیونکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کیا اس بس کا فٹنس صحیح تھا یا پھر وہ فٹنس خراب تھا یا اور بھی کیا اس میں تقنیق کھامیاں تھی حالکہ پرارمبک طور پر جو حادثے کی وجہ ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس میں جو دمپر چالک تھا اس کی لاپروائی تھی تھیج گتی سے وہ سامنے آیا اور بس سے جا بھیڑا اور یہی جو ہے اس حادثے کی وجہ بنی ہے لیکن اس حادثے کے بعد دکھت جو ہے گھٹنا کرم سامنے آیا کہ کاریب بیس سے پچیس یاتری اس بس میں سوار بتائے گئے تھے تو اب پولیس اور پرشاسن کے عالی جو عدکاری ہے وہ موقع پر بھی ہے اور جلا اس طرح پر جہاں گھائلوں کو لائے گئے وہاں بھی موریٹرنگ کر رہے ہیں اب تھوڑی دیر بعد یہ استثیتی صاف ہو پائے گی کہ آخر کار اس بس میں کتنے یاتری سوار تھے اور کتنی اس میں کیزوالٹی ہوئی ہے اور بس کی کیا کنڈیشن تھی کیا اس کا جو فٹنس تھا وہ ختم ہو چکا تھا یا پھر اور کوئی تقنیخ خامیہ تھی یا پھر صرف ڈمپر کے سامنے آنے سے ہی یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ سب جانچ کے بندو ہیں ان میں جانچ ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوشیل کی جانچ ہوگی اور اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر طور پر سامنے آئیں گے پریشاسن بھی پورے معاملے کی جانچ کرے گا لیکن یہ جو تصویریں آئیں ہیں وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ یہ بہت زیادہ بھیشن ٹکر تھی اور آگ اس کے بعد لگی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس جو ہے وہ کیول جلی نہیں ہے کیونکہ پہلے جانکری آ رہی تھی کہ پہلے ڈمپر سے ٹکر ہوئی اس کے بعد بس پلٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی لیکن بس کی جو حالت ہے جو اس کے جسے کہا جاتا ہے کہ چیتھڑے اڑ گئے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ بس بری طرح سے کشتی گرس بہت زیادہ ڈمیج ہوئی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے ٹکر جو ہے وہ بہت زیادہ بھیشن تھی اور اس کے بعد ایسا موقع ہی نہیں ملا یاتریوں کو کی زیادہ یاتری نکل پائیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آنکڑا جو ہے ڈمپر سامنے آیا اچانک بس کا سنتولن بگڑا اور ٹکر ہوئی ٹکر کے بعد بتا جا رہا ہے کہ یہ بس پلٹی ہے اور چونکہ ٹکر بھی بھیشن تھی اور بس کے پلٹنے کے بعد جیسے ہی اس میں آگ لگی کیونکہ جولنشیل پدارت پیٹرول ریزل رہتا ہی یہ بس میں تو اس کے چلتے تیجی سے آگ نے اس بس کو اپنی چپٹ میں لے لیا اور یہی وجہ تھی کہ حادثے سے ٹکر کے بعد یاتری اوبر بھی نہیں پائے تھے کہ آگ لگنے سے جو ہے وہ سبھی بس کے اندر گھر گئے جو کچھ چار پانچ لوگ بتا جا رہے ہیں کہ نکل پائے تھے پرارمبک طور پر وہ پوری طرح سے سرکشت رہے ہیں باقی جو یاتری ہیں قریب اٹھارہ سے بیس یاتری جو بتا جا رہے ہیں وہ اس آگ کی چپٹ میں آئے ہیں اور جو پولیس اور پرشاسن کے سوتر بتا رہے ہیں اس میں یہی جان کر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لگ بھگ پانچ لوگوں کی اس میں دخد موت ہوئی ہے اور جلا اسپتال گناہ میں باقی جو لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے وہاں اب پرشاسن یہ دیکھا گا کہ کیا کنڈیشن ہے ان لوگوں کی اور جو گمبھیر روپ سے غائل ہوگے انہیں سمبھوتا بہار کے اسپتالوں میں چاہے گوالیر یا بھوپال ریفر کیا جا سکتا بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو ہمارے سے یوگی جانکاری دے رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی بات کرتے ہیں ایک اور بھیشن حد سے کی بات کرتے ہیں کھنڈبا میں عوید گیس گودام میں آج بھیشن آگ لگی اور اس آگ کے چلتے گیس سلنڈر میں ایک کے بعد ایک دھماکے ہونے شروع ہو گئے بلاسٹ کے بعد آگ لگنے کے بعد کئی بلاسٹ ہوئے ہیں اور ایک کے بعد ایک سلنڈر جو ہیں وہ پھٹتے چلے گئے کڑی مشقت کے بعد آگ کو قابو میں کیا گیا عوید گیس گودام پر یہ پھر بعد میں بلڈوزر چلائے گیا پرشاسن امہکان کو دھرست کر دیا ہے آگ کو قابو میں کرنے کے بعد دراصل ویسے بھی جب بھیشن آگ لگتی ہے تو عمارت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی اور وہ کبھی بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے اور ایسے میں عمارت کی جب آگ بجھائے گئی اس کے بعد اس پوری عمارت کو زمین دوست کر دیا گیا گرا دیا گیا کیونکہ یہ کبھی بھی گر کر حادثے کا سبب پھر سے نہ بنے اس لئے اس عمارت کو پھر آیا گیا بتایا ہی جا رہا ہے کہ عویہ دروب سے اس میں گیس سیلنڈر رکھے گئے تھے اور گودام صریحہ بنایا گیا تھا آس پاس کے مکان جو ہیں ان میں بھی آگ لگنے کی وجہ آگ جو لگی اس بلڈنگ میں اس عمارت میں آس پاس کے مکانوں میں بھی کافی نقصان ہوا ہے ایسی جانکاری بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے اور کافی مشقت کرنی پڑی قریب بتایا گیا آگ لگنے کی اس گھٹا میں اور بہت بھیشن ہی آگ تھی لیکن اس آگ کو قابو میں کر لیا گیا ہے اور یہاں ایک گھر میں بڑی سنکھا میں سیلنڈر رکھے ہوئے تھے آگ لگی اور ایک تیز بعد ایک بیس سے پچیل بلاسک ہو چکے ہیں آپ یہاں نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ گھر ہے اور اس گھر کو ہی گوڑاون بنا رکھا تھا یہاں پر بھڑی سنکھا میں گے سیلنڈر رکھے تھے آپ کو بتا دے کہ رہائشی علاقہ جو ہوتا ہے وہاں پر اس طرح سے سیلنڈر کا بھندارن نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں پر بھندارن کیا گیا تھا یہاں پر بھندارن کیا گیا تھا یہاں پر آئر سائٹر کے علاوہ جو تینکر ہیں نگر نگم کے وہ بھی پہنچ رہے ہیں آگ پر کابو پانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں بتائے جا رہا ہے کہ تین لوگ آبیتہ بھی یہاں پر جھلکے ہیں اور لگاتار کوشی سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے آگ پر کابو پانے کی بھیر کافی ہو گئی ہے لوگوں کو دور رہنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے لیکن لوگ یہاں لگاتار جھڑ رہے ہیں اور اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کیا اس بھی نہیں ہے کیا ہوا یہاں پر سب سے پہلے بتائیں کیا ہوا ہے مکان میں ٹینکون دیتی ہیں آپ کا آگ لے گئے پر ٹینکون پھٹ گئے یا پھر فائر ویڈٹ آنے لیے گریبوں کا مکان ہے ٹپڑے پچھانے گریبوں کے کس کا مکان ہے کیا ہے راجے سے راجہ سے راجہ سے راجے سے بھائی مکان ہے مکان ہے مکان ہے مکان ہے جو تینکیوں کی راجہ سے آنے کا کام کارکتا ہے تم کو کئی بار میرا دوبارہ بھی پویا گیا ہے مہا ہے یہ کہ یہ وہ بولتا ہے کہ ہاتھ جو اٹھا ہے کہ میں نے گریب آتی ہوں میں میرا کبھائی اور جا رہے گے چھے رکھے کیا ہے چھے رکھے کیا ہے چھے رکھے کیا ہے چھے رکھے کیا ہوتا ہے یہاں پر استیتی جو ہے وہ ٹھیک سامان استیتی نہیں ہے یہاں چھے رکھے کس طریقے سے محول بنا ہوا ہے مری پرساسن سے گجاری سے پانی کی جو ویبستہ ہے اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوواؤں کی ڈپٹی سی ایم سے ملاقات ہوئی ہے ویجے شرما نے ملاقات کی ہے یواؤں کے ساتھ اور سی جی پی ای سی پرکشا کی جانچ کی مانگ ایک بار پھر سے ان یواؤں نے کی ہے سی بی آئی سے ماملے کی جانچ کرانے کی مانگ ان کے دورہ کی گئی ہے اور تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کئی سارے یواؤں جو سی جی پی ای سی کی پرکشا میں اپیر ہوئے اور اس کے بعد ان کو کئی نہ کئی جو نتیجے جاری ہوئے اس پر ان کو کئی نہ کئی شنکہ ہے اور ایسے میں اس کی جانچ جو ہے وہ سی بی آئی سے کرائی جائے پورے معاملے کی اس کی مانگ ان کے دوارہ کی گئی ہے وہیں رائیپور کی بات کریں اگلی خبر تو یہاں پر ایسائی اب بھیارتیوں نے کینڈل مارچ نکالا دوزار اٹھارہ کے ایسائی پر انام جاری کرنے کی مانگ ان لوگوں کے دوارہ ایک بار پھر سے کی گئی ہے بتا دیں کہ چھ سال ہونے آئے چھ سال سے ان کا پر انام لمبت ہے امیٹ کا چوک سے سبھا چوک تک ان لوگوں کے دوارہ کینڈل مارچ نکالا گیا اور مانگ کی گئی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو پر ایک شاہ ہوئی تھی ایسائی کی سب انسپیکٹر کی پر ایک شاہ ہوئی تھی اس کا ریزلٹ اب تو جاری کیا جائے بتا دیں کہ اب بی جے پی کی سرکار پھر سے لوٹ آئی ہے اور ایسے میں اس پریڈام کو جاری کرنے کی مانگ ان لوگوں کے دوارہ کی جانے لگی ہے چھ سال سے یہ ریزلٹ لمبت ہے امیٹ کا چوک سے سبھا شاکتہ کی مارچ نکالا گیا اور چھتیزگڑھ میں دو ڈپٹی سی ایم بنائے جانے پر اب سیاست تیز ہوئی ہے پورو منتری محمد اکپر نے سوال اٹھائیں محمد اکپر نے کہا ہے کہ عرنساو اور وجہ شرمہ نے چھتیزگڑھ کے ڈپٹی سی ایم کے روپ میں شبط لی جبکہ سمیدھانک پرابدھان میں ڈپٹی سی ایم کا کوئی بد ہے ہی نہیں اس لیے اوپر موکھے منتری کی شبط کا کوئی اوچھتی نہیں ہے دیکھئے چھتیزگڑھ میں میری جانکاری کے حساب سے جو ڈپٹی سی ایم کے دو لوگوں نے ڈپٹی سی ایم کے روپ میں پد ایوام گوپنیتا کی شبط لی ہے اوپ موکھ منتری کے روپ میں انہوں نے شبط لی ہے جبکہ سمیدھان میں اس پرکار کا کوئی پراؤزان نہیں ہے آپ ادھی سمیدھان کی کتابوں میں شبط کا پراروپ دیکھیں گے اس میں بھی منتری سبط کا اوپیوگ کیا گیا ہے ٹی ایس نیدیو صاحب کو جب اوپ موکھ منتری بنائے گیا تھا تو انہوں نے اوپ موکھ منتری اور ڈپٹی سی ایم پد کا انہوں نے شبط نہیں لیا وہ منتری کے روپ میں شبط لیے تھے اور جب تک منتری کے روپ میں شبط نہیں ہوگا ان دونوں کے جو ڈپٹی سی ایم ہیں ان کے دوارہ کیا گیا ہر کارے اوچے تہین کہلائے تھے تیکنیکل پینچ یہاں پر پھنس گیا ہے رائکڑ کی بات کرتے ہیں انگروہ دھام کا لوکارپن آج کر دیا گیا لوگ صفحہ دھیاکشوم بٹلا نے لوکارپن کیا اگریبال سماج کے دوارہ ایسا بھون کا نرمان کر آیا گیا ہے جو چھے دشملوں چار شنیا اکڑ میں پھیلا ہوا ہے موسیقی اگریبال سماج کے سارے بھائی اور بہنوں کا کہ دینوں نے سماج کے سہیوک سے جو نہ کیول رائے گا انچل کے سارے بھائی اور بہنوں کے جیون میں مانگلی کار میں یہ کام آئے گا اور ایک بار پھر سے ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں گناہ کی خبر کی بات کرتے ہیں جہاں پر بس میں آگ لگی تھی آتری بس میں بھی شوان آگ لگنے کے معاملے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ لوگوں کی زندہ چلنے کے خبر ہے ایک کی موت کی پشتی ہوئی ہے نو لوگ جھلتے ہیں حادثے میں کئی لوگ گمبی روپ سے خائل ہوئے ہیں دوہائی وندر کے پاس یہ حادثہ ہوا اور اس معاملے میں اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے اپ ڈیٹ جو ہے کئی اور شووں کے بس میں ہونے کی آشنکہ جتائی گئی ہے اور یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کہ چار سے پانچ شو تو برامت کر لیے کہیں لیکن کئی اور لوگ ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کئی لوگ زندہ چلے ہیں اور یہ آقڑا پانچ سے زیادہ ہو سکتا ہے کئی اور شو بس میں ہونے کی آشنکہ ظاہر کی ہے اس پی نے بیان دیا اس بس حد سے پت اس معاملے میں ایس پی وجہ کمار خطری نے اب تک چار سے پانچ لوگوں کی شو برامت ہونے کی پشتی کی ہے لیکن انہوں نے آشنکہ جتائی ہے کہ بس میں اب بھی کئی شو ہو سکتے ہیں کئی میں کوئی سنکھیار نہیں بتائی گئی ہے یہ بھی جانکاری آئی ہے کہ آگزانی کے دوران چودہ سے پندرہ لوگ نکلنے میں قامیاب رہے تھے جب بس میں آگ لگی لیکن باقی لوگوں کی موت ہونے کی جانکاری مل رہی ہے اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بس میں کتنے یاطری سوات ہیں اس کا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے کیونکہ چار سے پانچ لوگوں کی شو تو نکال لیے گئے ہیں اور باقی چار سے پانچ لوگوں کی شو برامت ہونے کی پشتی کر دی گئی ہے اور باقی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اندر ہوں بھسے ہوئے ہوں آشنکہ جتائی ہے کہ ابھی بھی بس میں کئی سارے شو ہو سکتے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بڑا حادثہ پیش آیا ایک ریکتی کی موت کی بھوشتی تو کر دی گئی پانچ لوگوں کی زندہ جلنے کی خبر بھی ہے لیکن جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چار سے پانچ لاشیں برامت کر لی گئی ہیں اور کئی اور شو بس میں ہونے کی آشنکہ بھی جتائی گئی ہے بڑا حادثہ پیش آیا اور اس پر بڑے خبر بھی آپ کو بتا رہے ہیں پانچ لوگوں کے زندہ جلنے کی خبر پہلے اس پی کے طور پر کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ چار سے پانچ بتائی جا رہی ہیں لیکن اب یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے آگزنی معاملے میں اس پی وجہ کمار خطری نے جانکاری دی ہے کہ چار سے پانچ لوگوں کے شو برامت کر لیے گئے ہیں جبکہ یہ بھی آشنکہ جتائی گئی ہے کہ کچھ اور لوگوں کے شو ابھی بھی وہاں پر اس بس میں ہو سکتے حالانکہ آگ کو بجھا لیا گیا ہے لیکن اس کے بعد اب ڈیڈ بوڈیز جو ہیں ان کو نکالا جائے گا تب جا کر چیزیں ساپ ہو پائیں گے کہ کل کتنے لوگ اس میں اپنی جان گوا بیٹھے ہیں لیکن بہت دردنا کے حادثہ گناہ سے آرون بس یہ جا رہی تھی اور بڑا حادثہ پیش آیا کئی لوگ اس میں خائل ہوئے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں جھلسے ہیں ان کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اور کئی کے حالت کمہیر بھی بنی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ پانچ لوگوں کے شو تو اس میں برامت کر لیے گئے لیکن ابھی بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں پرٹیکش درشی ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تھی اور پرٹیکش درشی جو ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ بھیشن یہ حادثہ رہا ہے بھیشن کافی بھیشن یہ حادثہ رہا ہے یہ بھی پرٹیکش درشی نے بتایا تھا اور چیک بھکار چارو اور مجھ گئی تھی جانکاری جو نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہاں پر پہلے ڈمپر سے ٹکر ہوئی اور ٹکر اتنی بھیشن تھی کہ بس پلٹ گئی اور بس پلٹنے کے بعد بس میں آگ لنگ گئی کئی لوگ اس میں زندہ جلے ہیں لیکن ابھی آنکڑے سامنے نہیں آ پائے ہیں چار سے پانچ لوگوں کے شعب ملے کی بات ضرور کہی جا رہی ہے لیکن یہ بھی اس پی کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ لوگوں کے شعب نکال لیے گئے اور ابھی کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس حادثے میں حطاحت ہو گئے جنہوں نے اپنی جان گوا دی لیکن فائنل آنکڑا کیا ہے ڈیٹا کیا ہے وہ چیز ابھی وہ بات جو ہے وہ پوشٹی اس کی نہیں ہو پائی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گناہ سے نیوز ایٹین سے پرتکش درشیوں نے بھی بات کی اور بتایا کہ وہاں پر کیا حالات بن گئے تھے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں گناہ بس حادثے پر اس پی نے بیان دیا ہے چار سے پانچ شعب برامت کی گئے ہیں کئی اور شعب بس میں ہونے کی آشنگ کا جتائی ہے گناہ بس آگزنی ماملے میں اس پی وجہ کمار خطری نے اب تک چار سے پانچ لوگوں کے شعب برامت ہونے کی پشٹی کی ہے اور یہ آشنگ کا بھی جتائی ہے کہ بس میں اب بھی کئی شعب ہو سکتے ہیں آگزنی کے دوران چودہ سے پندرہ لوگ نکلنے میں قامیاب رہے باقی کی موت ہونے کی جانکاری مل رہی ہے اور جو جانکاری ہے اس کے مطابق یہ تو بتایا گیا کہ چودہ سے پندرہ لوگ اور جانکاری ہے اس کے مطابق بیس سے پچیس لوگ اس بس میں سوار ہو کر یاترہ کر رہے تھے آرون جا رہے تھے اور چودہ سے پندرہ لوگ اگر نکال لیے گئے تو کیا مانا جائے کیونکہ چار سے پانچ شعب برامت کر لیے گئے ہیں جبکہ کچھ اور لوگوں کے یہاں پر بھسے ہونے کی آشنگ کا جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے اور دیکھیں یہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بھیتر کی بس میں آگ جب بجھا لی گئی اس کے بعد کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بھیشن یہ حادثہ یہاں پر ہوا ہے اور اس میں کئی لوگوں نے اپنی جان گوادی کئی لوگ زندہ چل گئے دہائی مندر کے پاس یہ حادثہ ہوا تصویریں بھی آ رہی ہیں گناہ میں بس آگ کا کولہ اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار